السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اترکاشی کے ٹرنن حاستے میں اکتالیس مزدور اس میں بیچارے فسوے تھے زندگی اور موت سے جوج رہے تھے یہ خبر شوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ نیشنل میڈیا پر بھی یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل چکی تھی مگر جہاں ہماری سرکار ناکام ہو چکی تھی ہمارے دیش میں لوگ ناکام ہو چکے تھے کافی مسینے کافی چیزیں تھی جس کے ذریعے ان لوگوں کو باہر لکانے کی کوشش کرنا چاہ رہتے ساری مسینے فیر ہو چکی تھی وہیں پر ایسا شخص کام آیا وہ شخص کام آیا جو آج ہمارے دیش میں جن لوگوں کو سب سے برا جانا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ان کے اوپر تحمت انہیں آتنگوادی کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارے ملک میں یہی خبریں زیادہ اڑائے جاتی ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم بس ان خبروں پر ہی بات ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے کچھ سوچنا چاہیے کہ آخر کار اس بھومیکہ میں جو سب سے بڑا کردار نبھانے والے ہیں وہ شخص کون ہیں کیا آپ جانتے تھے کہ ریسکیو کرنے والی جو ٹیم تھی ان میں سب سے مین آدمی کون تھے نہیں معلوم ہوگا تو آپ کو ہم وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ وہاں کا جو منظر ہے وہ منظر بھی دکھایا گیا ہے لوگوں کو اور اس بھومیکہ میں سب سے زیادہ اہم کردار نبھانے والے جو ہیں تو وہ ہیں منہ قریشی اور وکیل خان انہوں نے اپنی ریسکیو ٹیم کو لگا کر ان اکتالیس لوگوں کو باہر لکھالا اور ان کی زندگی بچائی میرے پیارے عز دوستو یہ بھی مسلمان ہیں تو لہٰذا ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اس طریقے کی نفرتیں پھیلاتے ہیں صرف انہیں ہندو مسلم دیکھتا ہے آج ان کے چہروں پر تھوڑی اداسی ضرور چھائی ہوگی مگر یہ معاولہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا جہاں ساری مسیح نے ساری چیزیں فیل ہو چکی تھی وہاں پر منہ قریشی اور وکیل خان نے اپنی ریسکیو ٹیم کو لگا کر اور ان کی مدد سے ان اکتالیس لوگوں کی جان بچائی میرے پیارے عز دوستو آپ اس ویڈیو کو پہلے آخر تک ضرور دیکھ لیں انہوں نے اس آپریشن کو شروع کر دیا لیکن آپریشن شروع کرنے سے پہلے تیاری کی گئی ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں پیسز تیار کیا گیا اس کے بعد ایک جو پورا ٹرنک ہوتا ہے اس کو آدھا کاٹ کے اس کے نیچے رولر لگائے گئے تاکہ رسی کے ذریعے سے وہ نیچے جا سکے اور دو اہم بھومی کا تھی وکیل خان اور دوسرے منہ قریشی ان دونوں نے بہادری کا پریچے دیتے ہوئے وہ اندر گئے اندر جانے کے بعد انہوں نے وہ پوری کی پوری خدائی کی اور ایک بات پھر سے ہم آپ کو دکھائیں وہ تصویر جہاں پر یہ آپریشن چلا آپریشن ہوتا رہا اور اس کے ساتھ اس کو کامیابی ملی اور پلاس پر پائپ اور پڑھا تو کارٹ رہے ہیں ایک اور پائپ دیچ میں نہیں نہیں ایسا ایک پڑھا پائپ پڑھا تو کارٹ لیں گے کوئی دکھت نہیں ماپائی سے ماپائی کنسٹرشن پروڈکس ہم لوگ تنلنگ ٹیم ہے جو اس پروجیک کے ساتھ پہلے بھی انگول تھی بات ابھی کیا ہوا جو مک گرہ تھا اس کو کنسولیڈ کرنے کے لئے انہوں نے ہمیں سٹینڈ بائی پر رکھا گیا تھا کہ انجیکشن کر کے کولیڈل سلکا سے اس مک کو کنسولیڈ کر دیں تاکہ جو پائپ اندر جا رہی ہے آدمیوں کو نکالنے کے لئے وہ اس کو سٹیبلائز رکھے اوپر سے اور مال نہ گرے اس کے لئے ہم لوگوں کو بلائے گیا تھا ہماری پوری ٹیم یہاں پر سٹینڈ بائی پر تو اس کو بات میں کنسولیڈ کر کے مک نکال کے پھر تنل کو واپس شروع کیا جائے گا تب وہ کام کر دیا جائے گا ہم آپ کو بتا دیں سادھان شبدوں میں یہ مپائی ٹیم ہے جو کی ایکسپورٹس ہیں انسم میں تنلنگ میتھرٹ اور میتھرڈولوجی میں ان کو یہاں پر سٹینڈ بائی کے طور پر لائے گیا تھا کیونکہ ملٹیپل ڈائریکشن سے الگ الگ ایجنسیز کو انوالک کیا گیا آپ سادھان شبدوں میں اگر بتا سکے کہ جیسے ابھی NDRFT ٹیم تو اندر جا سکے لیکن چنواتیاں بہت زیادہ تھیں اوپر سے ملوہ گر رہا تھا تو کیسے آپ کنٹرول ہوا اور پھر اس کے بعد پائپ دھو ہوا دیکھیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ سینڈ بائگز رکھ کے سیمنٹ بائگز رکھ کے پورا کا پورا کنسولیڈ کنسولیڈ کر کے رکھ دیا تھا اس پیس کے بعد یہاں سے آپ نے پائپ جاکن کرنی شروع کری یہ جو مک آپ پر گرا ہوئے یہ پورا کا پورا میرا مک ہے اسی میٹر کا جو گرا ہوئے اب اس کے اندر یہاں سے انہوں نے بیس سے پائپ ڈالنی شروع کری جیسے 900 امن کی یہ 900 امن کی پائپ ڈالی ہے پروں این تھو اسی میٹر کے اس طرح بھیجی جہاں پر لوگ پسے ہوئے ہیں اور اوپر یہ ملوہ جو ہے یہ ویسا کا ویسا ہی ہے تو وہ کیا رہا ہے جب اس کو کرتے ہو تو یہ گرتا ہے اور اس کو کنسولیڈ کرنے کے لئے کیمکلز تھے اب اس کی ضرورت ان کو پڑی نہیں دیرے 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 کر کے انہوں نے کل دن تک چودہ میٹر بچا تھا آج انہوں نے صبح پورا کر دیا ہے تو سننچ لوگ اب ہو چکا ہے اور اوپر سے بھی انہوں نے کوشش کری تھی کہ اوپر سے ٹل کر کے نیچے آ جائے امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیا ہوگا تو میرے پیارے اس دوستوں ان لوگوں کی آنکھیں ضرور کھل گئی ہوں گی جو صرف اس دیس میں ہندو اور مسلم کے بیواد کرنے پر تلے رہتے ہیں جو صرف ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں لہٰذا اگر کوئی بھی مشکل میں کوئی بھی پریشانی میں ہو تو اس کی ضرور مدد کرنا چاہیے ہم اس بارے میں نہیں جانتے کہ کون ہندو ہے اور کون کس مذہب سے کس دھنم سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی پریشانی میں ہے کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنا ایک انسانیت کے ناتے ہم سب کا فرض بنتا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے کمزور شخص کی مدد کریں اور جو بھی کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی مدد ضرور کریں آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنی پریبار کا خیال لگتے ہیں